بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ملک کے حالات چل رہے ہیں آس طور سے اسمبلی میں پارلیمنٹ میں پہلے مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اب کیسے پشور اکولہ بھی ہے صفائی متدریج حاصل کونی کتتے کتتے مڑا دیجئے اس طرح یہ تو کم ہوتے 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 کمڑا ٹک میں صرف ساتھ رہ گئے اسمبلی میں ایم پی تو ایک بھی دی اس کے بجھے یہ ہے کہ عادت کے لیے ایک ایسا لیڈر چاہیے تو سب کو لے کر چلے کہ ہمارے پہ ایسا ہے کہ ایک لیڈر بھڑا ہوتا ہے او بھرتا ہے دوست اس کی ٹام کھیجتے ہیں وہ ہوتے 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 بھی پستہ کی بڑی آتا ہے اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اوام احباب سے کہ ہم لوگ جم جائیں ایسے ایک بادشاہ جو ہے لکڑیوں میں گھٹا دیا بچوں کو توڑو پھرے بچے گھٹا لیے توڑ نہیں سکے تو اس کے بعد اسی گھٹے کو وہ الگ الگ کر کے سب کے ہاتھ میں کیک دے دیا تو توڑو سب توڑ دیا ہے ایک معاملی مثال ہے یہ لکڑیوں کی کہ لکڑی جب جم جاتے ہیں کٹ نہیں سکتے الگ ہوتے ہیں تو کٹ جاتے ہیں اسی طریقے سے اس وقت دوسرے اخوام باقاعدہ وہ اپنے بڑوں کو بڑا سمجھتے ہیں اور ان کی بات پر چلتے ہیں ان کو اپنے بڑا سمجھ کر ان کے انڈر میں رہتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایسا ہے نہیں کوئی بڑا بات بولا اسے بڑا سمجھتے نہیں پہلی بات اگر بول دیا تو اس کی بات کوئی کیسا ختم کرنا اسے کیسا ختم کرنا اس کی بات کو کیسا ختم کرنا اسے کیسا ختم اس چکر میں رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئیمت آئی ہے ورنہ ہمارے الیکشن جو ہوتا تھا یمپی الیکشن اس میں مسلم قیادت باقی تھی باقی نہیں رہی دکھ کے ساتھ بولنا پڑتا ہے کہ اس میں باقیدہ ان کو ہارانے کے لئے مسلم قیادت کو ختم کرنے کے لئے اس نے مسلم کھڑا کر کے اس طرح قیادت کو بھی ختم کیے ہیں تو برحال اب تو مسکر سمل جانا چاہیے خود سمل جاتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد ٹھوکریں اب تو لگ گئی ہیں اب پھر آئین دیس سال الیکشن ہونے والا ہے اسمبلی کا اس کی دوسرے سال پارلیمنٹ کا الیکشن ہونے والا ہے ان الیکشنوں سے پہلے ہم لوگ اگر جم گئے تو پھر کہوں گا کہ انشاءاللہ ہمارے مسلمان اگر ایک جھٹ ہو گئے امیت کرتا ہوں کہ اسمبلی میں پچیس مسلمان جا سکتے ہیں انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو طاقت دے رکھی ہے کہ اگر وہ کام کریں گے تو جم کر کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے آگے سے آگے بڑھاتا رہے گا اور اسی طریقے سے مسلمان جو یہ فکر یہ بھی کریں اس وقت کہ ووٹر لسٹ میں ہمارا نام ہے کہ نہیں ہے ہر اہد بھی جا کے فکر کریں اس لیے کہ آج بھی اخبار میں آیا تھا کہ کئی ہزاروں کے ہزار ہزاروں ہزار مسلم کے نام غائب کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں ابھی سے فکر شروع کریں اور جو اٹھارہ سال کے ہو رہے ہیں ان کو بھی آگے بڑھ کر آئی ڈی کارٹ بنانے کی شکر کریں پیچھے نہ ہٹیں اور اس کو ذمہ داری سمجھیں جب الیکشن کا دن آتا ہے تو الیکشن کے دن ہم جو ایک عام بیماری شل رہی ہے بمبری میں چلے جاؤ اتنی رات میں بھی سوئے لیکن فجر کی نماز آئے نہیں کرتے وہ فجر کا احتمام کرتے ہیں کہ ہمارے لاغنے فجر کی نماز بلکل ایسا کر رہے ہیں وہ ایک نماز ہی ہوئی نہیں جب پیچھتے بھی کم اٹھتے ہو تو کہتے ہیں صبح ہی دس بجے اڑی جاتا ہوں یہ مسلمان کی بیماری ہے یہ مسلمان کی شان نہیں ہے یہ بیماری ہے یہ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ ہم نمازوں کا بہتمام کرتے رہیں پھر حدیث میں آتا ہے آمالکم تمہارے آمال ہی تمہارے جو حکمران ہیں تمہارے جیسے آمال اسے تمہارے حکمران یہ میں نہیں کہا رہا ہوں حسن سے ارشاد آمالکم امالکم اس لیے میں کہتا ہوں کہ ابھی سے نمازوں کا بہتمام کریں الیکشن کے دن جو ہے پابندے کے ساتھ یہ ہرگز نپورٹ نہ آئے کہ چالیس فیصد مسلمان نے اوٹ دیا ہے تیس فیصد مسلمان نے نہیں ہنڈر پرسنٹ سو فیصد مسلمان نے اوٹ دیا ہے اس طریقے سے ریکارد بن جائے گا پھر دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کائے پلٹے گی چاہے تو ہم سے اور زیادہ اللہ کام لے گا بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا کہنے والے کو سننے والوں سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے